کار اڑھائی کا اڑھا میں آپ کا بہت بہت سواغت آپ کے ساتھ میں ہوں لیلت پرجاپتی ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور ودیش منتری حسین امیر عبداللیہین کی ہیلیکوپٹر کریش میں موت کے بعد دنیا ایک بار پھر تیسری جنگ کے مہانے پر مانو آ کر کھڑی ہو گئی ہے اپنے راشپتی کی موت کے بعد ایران بری طرح بھڑکا ہوا ہے امریکہ پورے معاملے پر خاموش ہے وہیں بھارت نے کہا ہے کہ بھارت ایران کی دوستی میں رئیسی کی جو بھومکہ ہے وہ بڑی رہی ہے ہیلیکوپٹر کریش کی یہ گھٹنا کوئی سازش ہے یا پھر حادثہ یہ اب تک ساف نہیں ہے اس بیچ اسرائیل کی بھومکہ کو لے کر بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے گھٹنا کے بعد اسرائیلی نیوز ایجنسی کان نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے بچنے کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے اور اس کے بعد اسرائیل پر شک اور بڑھ گیا موسیقی دوشمانی ساژیش شاریگان دھوکہ گدھاری بدلہ وشواس گھار حدیع حادثہ ابراہین رئیسی کی موت کی میسٹری کیا آیف اللہ سید ابراہین رئیسی خادم الرزا علیہ السلام موسیقی 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 تیسرا سوال ایران کے خلاف دشمن نے بڑی ساجش رچے چوتھا سوال خراب موسم کی جانکاری تھی پھر کیوں ٹیک آب اور پانچواں سوال لیکن سب سے پڑا کہ کہیں انٹرناشنل یا پھر انٹرنل ساجش کے شکار تو نہیں ہوئے ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی ان سوالوں میں رتی بھر بھی سچائی ہے تو پھر پوری دنیا کے سامنے نیا اور ایک بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے اس سنکٹ کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی ان تھیوری کو دیکھتے ہیں جو رئیسی کی رہ سمائی موت سے پردہ اٹھائے گی ساجش کی تھیوری نمبر ایک ایک بہت سامان میں لیکن بہت مضبوط سوال اٹھ رہا ہے کہ موسم خراب تھا کوہرہ تھا دھون تھی لیکن پھر بھی رئیسی کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف کیوں ہوا اسے اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں رئیسی کے کافلے میں ایک دو تین ہیلیکاپٹر تھے موسم تینوں کے لیے سمان تھا لیکن دو ہیلیکاپٹر سامان نے لینڈنگ کرنے میں سفل رہے اور رئیسی والا ہیلیکاپٹر درگھٹنا کا شکار ہو گیا سوال ہے کیسے کیا پائلٹ سے کوئی غلطی ہوئی یا ہیلیکاپٹر میں ایسا کوئی ڈیوائس فٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک کریش ہوا اس سوال کی تیہ تھک جانے کے لیے ازربائزان سے ایران کے رشتے کو سمجھنا ہوگا جہاں سے رئیسی کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف ہوا ازربائزان ایران کی طرح ہی شیعہ بہلدیش ہے لیکن ازربائزان کے رشتے ایران سے زیادہ ازرائیل سے مضبوط رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ ہے آرمینیا سے ازربائزان کے دشمنی جس کی وجہ ہے سیما ویوار اس مددے پر ازرائیل ازربائزان کا ساتھ دیتا رہا ہے جبکہ ایران سیما پریورتن کا سمرتن نہیں کرتا اور یہیں سامنے آتی ہے ساجش کی تھیوری نمبر دو ازربائزان سے رئیسی کا ہیلیکاپٹر اوڑان بھرتا ہے ہیلیکاپٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ویل کنڈیشن میں تھا یعنی کسی طرح کی کوئی تقنیقی دکھت یا پریشانی ہیلیکاپٹر میں نہیں تھی تو پھر crash کیسے ہو گیا رئیسی کی موت کا EMP کنیکشن EMP مطلب electromagnetic pulse weapons electromagnetic pulse cannon سے نکلی ترنگوں کا استعمال کرتا ہے یہ ایک سپر شکتشالی microwave system کا اپیوگ کرتا ہے EMP سے نکلی اورجہ electronic اپکنوں جیسے drone میں voltage وردھی کا کارن بنتی ہے اس سے پہلے کہ drone یا کوئی دوسرا electronic اپکنن اپنے تاپمان کو نیانترت کر سکے یہ electromagnetic pulse weapon اسے بے گار بنا دیتا ہے تو کیا ازربائزان میں رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے ٹیک آف کے پہلے اس میں EMP فٹ کیا گیا یا EMP کے ذریعے ہیلیکاپٹر کو اڑا دیا گیا ایران کی بڑھتی طاقت پشم دیشوں سے لے کر امریکہ اور ازرائیل تک کے لیے پریشانی کا کارن رہی ہے یوکرین ید میں روز کو ایران کے drone سپلائی کی وجہ پرمانو شکتی کا سموردھن دو کارن ہے جس کی وجہ سے نیٹو طاقتیں بہت تناو میں رہی ہیں لہٰذا یہ بھی شنکہ پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں رئیسی کی موت کا کارن پشمی دیشوں میں رچی گئی کوئی ساجش تو نہیں ہے ساجش کی جھوری نمبر تھی مدھیپورو میں ایران بڑی شکتی ہے اور ابراہیم رئیسی یہ شکتی کا کیندر تھے ایک ایسا نیتہ جس کا امریکہ گھنگھور بیرو دھی رہا ہے رئیسی پر امریکہ پرتیبند بھی لگا چکا تھا ایران امریکی پرتیبندوں کے کارن ٹینشن میں بھی رہتا تھا کیونکہ ملک کی ترقی میں یہ پرتیبند بہت بڑی بادہ ہے رئیسی کے نہیں ہونے پر امریکہ یا پشیمی طاقتیں میڈل ایسٹ میں کھل کر کھیل سکتی ہیں 2020 میں ایران کے لوگوں کے لیے ہیرو مانے جانے والے جنرل قاسم سلیمانی کی ایک امریکی جوند حملے میں موت ہو گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ شنگ کا جتائی جا رہی ہے یہ کہیں رئیسی کی موت کے پیچھے پشیمی طاقتیں تو نہیں ہیں امریکہ نے رئیسی کی موت کی وجہ کسی طرح کی ساجش ہونے سے شروعاتی طور پر انکار کیا ہے لیکن فول پروف انکار اب بھی باقی ہے ظاہر ہے شک کی بڑی گنجائش اب بھی شیش ہے ساجش کی تھیوری نمبر چار یہ رئیسی تھے جنہوں نے ہماس کا کھل کر سمرتن کیا یہ رئیسی تھے جنہوں نے یمن کے ہوتھی ویدروہیوں کو سمرتن دیا یہ رئیسی تھے جنہوں نے لیبنان کے ہزبولہ کا سمرتن کیا اور یہ تینوں مل کر اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ تتھیہ ہے کہ ہماس کو ایران سے سمرتن ملنا بند ہو جائے تو غازہ سے لے کر رفا تک اسرائیل کبجہ کر لے اور یہی وجہ ہے کہ رئیسی کی موت کا اسرائیل سے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے اس ساجش کو مضبوطی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے ازربائیزان میں جب رئیسی موجود تھے اسی وقت اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد نے ان کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ چھیر چھاڑ کی اسرائیل اکثر اپنے دشمنوں کو ویدیشی زمین پر مارنے کی ساجش رچتا ہے موساد ایسے آپریشن کو انجام دیتی ہے لیکن یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ ازربائیزان میں موساد ہی ایکٹیب نہیں ہے بلکہ ایران کے ریولیشنی گارڈ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں سوال بھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا رائیسی کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ کیسے crash ہو گیا ہیلیکاپٹر جس میں رائیسی کی موت ہوئی سازش کی تھیوری نمبر پانچ ایک شنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ رائیسی کی موت کی وجہ انٹرناشنل نہیں انٹرنل شڑیانت رہو سکتا ہے ادھار ایران میں پانچ دن کا شوک رکھا گیا ہے لیکن اس بیچ ایران اور ازرائیل کے کیمپ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں ازرائیل اور امریکہ خاموش ہیں ایران بھی جانتا ہے کہ رائیسی کی موت پر اس کے دشمن جشن منا رہے ہیں ایسے میں اس ہیلیکاپٹر crash نے ایک ایسا تناؤ پیدا کیا ہے جس میں سب کی نظر اب ولادی میر پتن پر ہے 19 مئی دو ہزار چوبیس پوری دنیا میں ابراہیم رائیسی کا ہیلیکاپٹر غائب ہونے کے خبر ایسی فیلک جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ایک تین جنوری دو ہزار بیس کی طرح جب ایران کے جندل خاسم سولیمانی کی موت نے بہت بڑے یدھ کا خطرہ پیدا کر دیا تھا کیا رائیسی کی موت ایک بڑے یدھ کی دستک ہے کیا رائیسی کا ہیلیکاپٹر گریش ورلڈ وار کا لانچنگ پوائنٹ ہے بات بہت گمبھیر ہے کیونکہ ایک دیش کے راشترپتی کی موت ہوئی ہے رائیسی کی موت ایران کے اندر ہوئے ہیلیکاپٹر حدثے میں ہوئی اور سولیمانی کی موت بدداد میں ایران کے دشمن کیا یہ واقعی ایران میں سولیمانی پارٹو ہے ایک طرف ایران کی ملیٹری لیڈرشپ پر حملہ ہوا اور اب ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا انت ہو گیا جس ہیلیکاپٹر میں ایوراہیم رائیسی سوار تھے اس میں ان کے ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ ہینا بھی یعنی پریسیڈن بھی ختم اور ویدیش منتری کی بھی موت ایران کے پریسیڈنشیل ہیلیکاپٹر کریش میں راشپتی اور ویدیش منتری سمیت آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے پورا ایران ماتم منا رہا ہے اب یہ حادثہ ہے یا ساجش سوال لگا تار اٹھ رہے ایک دیش کے راشپتی اور ویدیش منتری کا ایسے حادثے میں مارا جانا یہ بات کسی کے حالک کے نیچے نہیں اتر رہی جب غازہ میں 8 مہینے سے جاری اسرائیل کی بمباری میں 35000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اتری بارڈر پر لیپنان کی طرف سے ہزبولہ پر حملہ کر رہا ہے تب ایران کی لیڈرشپ کا سیدھا مقابلہ ازرائیل اور امریکہ سے بھی ہو رہا ہے دونوں کیمپ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں پسند کرتے ایک طرف بائیڈن نیتانیہ اور ان کے نیٹو کے دوست تو دوسری طرف خماس چیف اسمائل لانیا کے ساتھ ہزبولہ اور ایران کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ روس بھی ہے اور چین بھی کھڑا ہے 13 اپریل کی رات کو ایران نے ایران پر مسائلوں اور ڈرون کی بارش کر کے ثابت کر دیا تھا کہ پورے پشی میشیا میں وہ اکیلا دیش ہے جو ازرائل سے سیدھی ٹکر لینے کو تیار ہے 300 ڈرون اور مسائل جب ازرائل کی طرف بڑھ رہے تھے تب پوری دنیا میں ایران کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی بے شک ازرائل نے ایران کی طرف سے 95 موسن سے زیادہ مسائلوں برون حملوں کو ناکام کر دیا لیکن رئیسی اور خامنے پر پوری دنیا کا فورن فوکس ہوا اس حملے کے بعد رئیسی نے صاف کہا تھا کہ ازرائل پر اگلا حملہ بتا کر نہیں کیا جائے گا اور اس سے بھی دس گنا تیز اور بڑا اٹیک کیا جائے گا کب دنیا دو خیموں میں بٹ گئی ایران اور ازرائل کیم آمنے سامنے آگیا لیکن اب ان میں سے دو لوگ یعنی ایران کے راشبتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منترے حسین آمیر عبداللہ ہیان کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کیا یہ ہیلیکوپٹر حادثہ ایک بڑے ید دنیا خاص کر ایران کے دشمنوں کی نظر زیادہ تھی ایران کے راشبتی رئیسی اپنے پڑوسی ازربائزان میں کز کلاسی اور خودا فریم باندھ کا ادھگھاٹن کرنے گئے تھے یہ اس وقت ویدیو بتایا جا رہا ہے جب رئیسی اور باقی لوگ ادھگھاٹن والی و واپس ایران که تبریز شهر که جا رہی رئیسی بیل کمپنی که یوی دو وان تو هلیکاپتر پر سبار تھی لیکن راسته میهی انکه هلیکاپتر کریش شو گیا جه هلیکاپتر گیره و جگه تبریز شهر سی پچاس کلومیتر دور ورز قان شهر که پاس ایس هلیکاپتر گیره کلیگ تیاری با حد سی سام میارهی همونطور که مشاهده میکنین بنده الان دقیقا جایی هستم که بالگرد حامل آی رئیس سونپور و همراهانشون در اینجا دوچار سانهه شده همونطور که میدونین دیروز بعد از افتطاع سط قزغل سی که داشتم میومدن تبریز در همین منطقه در جنگل های عرصباران به خاطر اینکه هوا محالوت بوده بارش باران داشتیم اینجا دوچار سانهه شده خلحال سب که در سطح رهه که اگر یه حادث نهی بلکی رئیسی که هلیکاپتر کسی ساجش که شکار روه تو ایران کیا کریگا کیا ایران ایسا بطلہ لےگا جو بہت خاموشی سنجان دیا جائے گا کیا ایران نے بطلہ لینے کا جوابی مشن شروع کر دیا ہے اس وقت بشی میشیا پر بہت بڑا خطرہ مندرہ رہا ہے شاید غازہ میں چل رہی بمباری سے بڑی تباہی دنیا کے اس علاقے کی چوکھٹ پر انتظار کر رہی ہے رائی سی کا ہیلکوپٹر گریش ہونے کے بعد دنیا کا ریاکشن دیکھئے روس سے بلادی میر پتن نے کہا کہ ہم دو 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 دی بھارت نے کہا کہ اس خبر سے ہم دکھ ہی ہے بھارت نے بھارت اور ایران کی دوستی مضبوط کرنے نے کہا کہ جین نے ایک اچھا دو دیا لیکن آنسو غازہ کے حماس اور یمن کے ہوتھی میں بھائے ہیں اور یہی سے رائیسی کی موت کے بعد اگلے قدم کا اشارہ ملنے لگا ہے اگلے کچھ دنوں میں ایران کے ایکشن سے بہت بات ساف ہو جائے گی لیکن یہ ایکشن اس بات پر می پر کرے گا کہ رائیسی کی موت حادثہ ہے یا پھر ایسی ساجش جس کے بعد ید پر فل سٹوپ لگانا مشکل ہو جائے گا ابراہیم رائیسی کے پورے جیون کے بارے میں بہت ساری بات کہی جا رہی ہیں 1988 میں دنیا کا سب سے بڑا فانسی کانڈ ایران میں ہوا تھا اس میں ایک سات پانچ ہزار لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اس فانسی کانڈ کو میں فیصلہ دینے والے لوگوں میں سے ایک نام ابراہیم رائیسی کا بھی تھا ابراہیم رائیسی کی موت کی خبر ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھڑکا ہے ابراہیم رائیسی کا نام ان لوگوں میں لیا جاتا تھا جنہیں ایران کے سروچ نیتا کے پد کا سرب سے بڑا دعویدار کہا گیا ابراہیم رائیسی کی نیتیاں امریکہ کے لیے بڑا سردرد تھی ابراہیم رائیسی سے امریکہ کی دشمنی اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم رائیسی کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکہ میں ڈرمپ کی پارٹی کے ایک نیتا نے خوشی جتائی تھی آخر میڈل اسٹ کی راجنیتی کے لیے ابراہیم رائیسی کا رول اتنا اہم کیوں مانا گیا تھا کہ ان کے ہیلیکوپٹر حادثے کی خبر آتے ہی روس نے اپنا بچاؤ دل روانہ کر دیا اور ترکی بھی اپنے ڈرون کی سینہ لے کر پوروی امیزان کے زولفہ نام کی جگہ پر خوش بین میں جھڑ گئی ابراہیم رائیسی کے راجنیتی کریئر اور بے حد فولادی ارادوں کا پورا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں دنیا میں ابراہیم رائیسی کو ایک کٹر پنثی مولوی کے روپ میں جانا جاتا ہے جنہوں نے سال دو ہزار اکیس میں ایران کے راشتر پتی پد کی شپط لی تھی ابراہیم رائیسی کی آکرمک نیتیوں کی چلتے ہی ازرائیل اور ایران ید کے گگار پر کھڑے ہو گئے تھے ابراہیم رائیسی نے نہ صرف ازرائیل اور امریکہ کا زبردست ویروت کیا بلکہ ایران کے اندر اٹھے ہجاب آندولن کو کچلنے میں بھی ابراہیم رائیسی کا بڑا رول مانا جاتا ہے ابراہیم رائیسی کا جنم 1960 میں ایران کے میں راج شاہی تھی یعنی ایران میں ایک ایسے بادشاہ کا راج تھا جس کو دنیا امریکہ کی کٹ پتلی کہتی تھی 1989 میں جب ایران میں اسلامی گرانتی ہوئی اور ایران کے پہلے سروچ نیتا گرینڈ آیات اللہ خامنی کا جادو ایران کی جنتہ کے سر چڑھ اللہ کے گندے سے گندہ ملا کر ایران کی بادشاہ کو اکھاڑ تھکا تھا ابراہیم رئیسی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اور شریعت کے بہت اچھے جانکار تھے ایران کا دھارمک مہتو کا سب سے بڑا شہر گوم ہے جہاں پر پوری دنیا سے اسلامی سٹڈی کی لیے لوگ آتے ہیں ابراہیم رئیسی نے بھی گوم سے شکشہ پائی تھی ایران کے پرسید مولویوں سے ابراہیم رئیسی نے شریعت کا جان لیا تھا 1989 میں اسلامی قرانتی سفل ہونے کے بعد اور ایت اللہ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی کا ستارہ بھلند ہو گیا 1988 آتے آتے یعنی لگ 28 سال کی عمر میں ہی ابراہیم رئیسی ایران کی نیائے پالکہ کی سرو سمیتی کا حصہ بن گئے 1989 میں اسلامی قرانتی کا بھروت کرنے والے ایران کے پانچ ہزار نیتاؤں کو جس سمیتی نے 85 کی سزا دی تھی اس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے سال 2017 میں جب ابراہیم رئیسی نے پہلی بار ایران کے راشترپتی پد کا چناؤ لڑا تھا تو وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن سال 2021 میں وہ 62 پرتیشت ووٹ سے ایران کے راشترپتی کا چناؤ ابراہیم رئیسی نے پرمانو کارکرم لگا تار جاری رکھا اور اس وجہ سے ابراہیم رئیسی امریکہ کے لیے بڑا سردرد بنے ہوئے تھے ابراہیم رئیسی نے حال کے کئی دشکوں میں ایران کا سب سے بڑا ودرو بھی کچل کر رکھ دیا تھا مہسا امینی کی موت کے بعد ایران کے اندر ایک ہجاب آندولن ہوا اس میں سیکڑوں کی سنخیہ میں لوگ مارے گئے تھے اور بڑی سنخیہ میں ایران کے سرکشہ کرمی بھی اپنی جان گما بیٹھے تھے لیکن آخر کار ابراہیم رئیسی نے نہ صرف اس آندولن کو کچل دیا بلقی اس آندولن کو کھڑا کرنے والے لوگوں اور آندولن کاریوں کو بھی فانسی کی سزا دی گئی ابراہیم رئیسی کے ان تمام فیصلوں کو لے کر دنیا بھر میں ان کی نندہ ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرموخ ریپبلکن سانسط رک سکوٹ نے ایرانی راشتپتی کی درگھٹنا کا سواگت کیا سکوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رائیسی کے بارے میں کہا انہیں پیار یا سممان نہیں ملا اور کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا اگر وہ چلا گیا تو مجھے سچ مجھ امید ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے دیش کو ہتھیارے دانہ شاہوں سے واپس لینے کا موقع ملے گا آنے والے وقت میں فیلال کے لئے ایران کے اندر ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ ایران کی پبلک میں کس طرح کا ایموشنل ریاکشن آتا ہے اگر ایران کی پبلک ایموشنل ریاکشن میں اسرائیل کو بلیم کرتی ہے چاہے کی کوئی تتھے نہ بھی ہوں تب ایران کی لیڈرشپ کو شاید کچھ اپنا قدم اٹھانا پڑے گا دکھانے کے لئے بھی دیکھو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایک خطرہ فیلال ہے امریکہ اور ازرائیل کے اندر بھی ایران کا ویرود کرنے والے بہت سارے لوگ اسی لئے راحت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے تیسرے بڑے سروچ نیتہ بن سکتے تھے تین دسمبر 1989 سے تین جون 1989 تک سید روحی اللہ خامنے ایران کے سروچ نیتہ رہے ان کو گرینڈ آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ بعد ابراہیم رئیسی ہی ایران کے تیسرے سروچ نیتہ بننے جا رہے تھے تو یہی سب سے بڑا سوال بنا ہویا ہے کہ کیا دنیا تیسرے جنگ کے محانے پر جا کھڑی ہوئی ہے ابھی رییکشنز کا دور آئے گا اور اس کے بعد ستتیاں ساف ہوں گی خبریں جاری رہیں گے بریک کے لئے رکھ رہے